بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیہاں ناظرین میں ہوکیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل یوٹیوب چینل احمد ہلٹیبز تو آج کی ویڈیو ہماری ان خواتین کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے جن عورتوں میں بے اولادی کی ایک بڑی وجہ یعنی کہ انڈوں کا نہ بننا یا انڈوں کا کمزور ہونا انڈوں کے سائز میں تبدیل لی یعنی کہ انڈے کا جو سائز ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے تو ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہونے والی ہے کیونکہ کچھ خواتین میں ایف ایس ایچ کا جو لیول ہوتا ہے وہ ڈسٹرپڈ ہوتا ہے ہارمون ڈسٹرپڈ ہوتے ہیں اور ایف ایس ایچ کا جو لیول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے انڈوں کی جو پرڈکشن ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی تو جو وجوہات میں نے آج کی سوڑے میں آپ کو بتانی ہے اور اس کا ایک دیسی علاج بتانا ہے آپ نے اس علاج کرنے سے پہلے کچھ آپ کو میں ہدایت دوں گا اس پر آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ زوجل یہ آپ میں دوبارہ مسئلہ نہیں ہوگا تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ایف چلیوٹیو چینل ایمہ دل ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کے پسکر لیں تاکہ اس طرح کی نیکس ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اگر میل کی موٹیلٹی ٹھیک ہے یعنی کہ پس سیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام ریپورٹ ٹھیک ہیں تو اس کے بعد خواتین کی بات آ جاتی ہے خواتین کا جو ایگ کا سائز ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہے یعنی کہ ایگ کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے یا ایگ کم بن رہے ہیں تو اس میں سب سے جو بڑی وجہ مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں اور ان کے جو پیئرز کے ریگولر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی مانی جاتی ہے کہ ان کے جو پیئرز ہیں وہ ریگولر نہیں رہتے ہارمون ایم بیلنس ہو جاتے ہیں ان کی طبیعت میں اتنا چلچلہ پانا آ جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ان کو اچھی نہیں لگتی اور موٹاپا آ جاتا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کچھ احتیاط کرنے ہیں وہ کون کونسی ہیں موٹاپا جو ہے آپ نے کم کرنا ہے اگر آپ نے موٹاپا اپنا کم کر لیا تو آپ میں 50% معاملہ آپ کا جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کی جو نیند ہے آپ نے وہ پوری کرنی ہے چکن کا استعمال جو ہے وہ کم کریں کیونکہ چکن میں سٹی رائیڈ ہوتا ہے اور سٹی رائیڈ جو ہوتا ہے یہ آپ میں بہت زیادہ مسائل انکریز کرتا ہے ایونکہ یہ آپ میں شرم و حیاء کو بھی کم کر دیتا ہے سٹی رائیڈ اتنی بوری چیز ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کچھ چیزیں لینے ہیں پنسار کی دکان سے بہت ہی آسانی آپ کو مل جائیں گی آپ نے انڈوں کے چھلکے لینے ہیں یہ آپ گھر میں بھی بائل کر کے بنا سکتے ہیں مور کے پنک لینے ہیں اور سمندر سوک لینے ہیں آپ نے یہ تین چیزیں لینے ہیں اور اس کو باریک کر لینا ہے اس کا پاورڈر بنا کے اس کو مکس کر لینا ہے تو آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ آپ سمجھ لیں آپ نے ان تین چیزوں کو جو صفوف کیا ہوگا آپ نے اس کا آدھا چمچ آپ نے نہارمو لینا ہے اور آدھا چمچ آپ نے اثر کے ٹائم لینا ہے نہارمو بھی آپ کے میدہ خالی ہوتا ہے اور اثر کے ٹائم تقریباً آپ کا میدہ خالی ہوتا ہے آپ نے پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے ایک ماہ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل آپ میں یہ مسئلہ جو ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگا اور آپ جلد از جلد اس مسئلے سے نکل کر حمل ٹھہرا سکتی ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی